بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ارم ناصر میر چینل کے نام ہے دھیلی سپائسیز و انٹرٹینمنٹ آج جو میں پتا آ رہی ہوں ہری مرچے آلو کیمہ بنا رہی ہوں بہت چھٹ پٹ ریسیپی ہے جلدی بن جاتی ہے کیونکہ اب ماشالہ رمضان شروع ہو گئے ہیں اور سیری کے ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں چھٹ پٹ ریسیپی آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ابھی ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے تو چھٹ پٹ ریسیپی آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے کہ میں انگریڈینس کی طرف جاؤں آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ایک پین میں میں فور ٹیبل او سپون آئل دہال رہی ہوں اور اور ورن تبل او سپون لساندر کے پیسٹ اس کو دو منٹ فرائٹننے لساندر کے پیسٹو تیل میں اور اس میں میں کیمہ دال رہی ہوں یہ پائپ ہنڈڈ ڈرام کیمہ ہے بیف کا وہ میں اس میں دال رہی ہوں اس کو ہمیں چار سے پانچ منٹ بھوننا ہے کہ کیمہ کا ٹلر چینج ہو جائے دیکھیں کیمہ بھون رہا ہے اور کیمہ اپنا پانی خود نکل رہا ہے اور کیمہ اس میں ہی دل جائے گا کیمہ پانی خوشٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں چھوٹ 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 پیسٹ کر لیا ہے وہ میں اس میں ایڈڈ کر رہی ہوں ٹماتروں کو تین سے چار میٹ لگیں گے گلنے میں میں اس کو دو سے تین مرک کے لیے ڈھکی رہی ہوں کہ ٹماتر اچھے سے گل جائے بسم اللہ ٹماتر بھی گل گئے ہیں اور تیما بھی گل گیا ہے پیل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں میں نے اٹھ پیاس لیتی اور اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے میں وہ دال رہی ہوں اس میں اور اب میں اس میں یہ سپائسز دالوں گی ون ٹیسپون نمک ون ٹیسپون زیرا ون ٹیسپون لال مرچ پی سیوی ون ٹیسپون پٹاو دھنیا ون ٹیسپون چاٹ مسالہ ون ٹیسپون حلدی یہ سارے سپائسز اب میں اس میں دال دوں گی اور دو امنٹ مسلسل چمچہ چلاتے رہنے یہ مسالے سارے کیمے پر لچیں اچھا سے اب میں اس میں یہ آلو دالوں گی یہ میں نے تین آلو لیے دمیانی سائز کے اس کو میں چھوٹے چھوٹے سپائی شیپ میں کارٹ لیا ہے وہ میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں اور اس کو میں دس مٹ کے لیے ڈھٹکے رکھ رہی ہوں اس کا فریم میں ہاف کر رہی ہوں اب ہمیں دس سے بارہ ملٹ ہو گئے ہیں اور آلو کو چیز کرنا ہے کہ آلو دلیں کی نہیں آلو بلکل صحیح دل گئے ہیں اور تیل بھی اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں یہ ہری مرچیں میں نے سلائسز سٹر کے رہ دیئے ہیں پہلے سے اور یہ میں نے چار ہری مرچیں لیتی ہیں یہ میں دالوں گی اس میں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی دالوں گی باقی میں جانش کے لیے رکھا ہوا ہے یہ بہت جلدی بن جاتی ہے چھٹ پٹ ریسپی ہے یہ اور سیری کے لیے تو بہتری نہیں ہے سیری میں یہ ہوتا ہے یہ تازہ کھانا کھایا جائے وہ زیادہ بھیدہ ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں چھڑا بند کر رہی ہوں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بسم اللہ اس کو میں دانش کروں گی تھوڑا سا ہرا دھنیا ہری مرچیں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو آپ تافتان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں شیل مال کے ساتھ بھی تندور کی روٹی کے ساتھ بہت مزے کا چھٹ پٹ ریسپی ہے میں امید کرتا ہوں یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ہری مرچیں آلو کیون چھٹ پٹ ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اور سیری کے لیے ٹائم پھار شاٹ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہی ہوتا ہے یہ چھٹ پٹ ریسپی ہوں جلدی ہم بنا لیں فوراں فوراں تو میں امید کرتا ہوں یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی ہے نیسٹ ویڈیو میں نئیو ریسپی کے ساتھ پھر ملاکاس ہوگی اللہ حافظ